میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے مجھے یہ کہنے دیں بشیر بدر صاحب کے لہجے میں کہ باوضو ہو کے بھی جھوٹے ہوئے در لگتا ہے دل میرا دل نہیں اللہ کا گھر لگتا ہے میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے یا مجھے یہ کہنے دیں اشوک صاحب کے لہجے میں کہ اے ستاروں تمہیں کلیوں کے تبصم کی قسم اوز کی بھون پہ سورج کی گواہی لینا اور کھو گئی ہے میرے محبوب کے چہرے کی چمک چاند نکلے تو ذرا اس کی تلاشی لینا حاضرین اگر چاند کا ذکر ہو رہا ہے تو کیوں نہ چاندنی کا ذکر کیا جائے ایک ایسی چاندنی حاضرین ہمارے ہندوستان کی جو آپ کی محبتوں کی بینا پر ہماری اردو دنیا میں اپنی چمک بکھیر رہی ہے حاضرین جو بین الاقوامی شہرت یافتہ شائرہ ہے جس نے آپ کی دعاوں اور آپ کی محبتوں کے حوالے سے آپ کے ہندوستان کا نام بیرونی ممالک میں روشن کیا ہے تو آئیے ملاقات کریں محترمہ چاندنی شبنم صاحبہ سے آپ سے گزارش ہے کہ پرتفاق طریقے سے استقبال کریں قابل احترام شائرہ محترمہ چاندنی شبنم مائی بہت لوگوں کا ڈوبہ ہے یہاں ارمان پانی میں بہت لوگوں کا ڈوبہ ہے یہاں ارمان پانی میں نظر جاہے جدھر آئے ادھر انسان پانی میں نظر انسان پانی میں شاہد بھائی پھر سے ہمارا دن پلٹ آیا خدا نے اتنا ہم پہ کر دیا احسان پانی میں خدا نے ہم پہ ایسا کر دیا احسان پانی میں بہت بہت شکریہ بہت زندہ دے دینے کہ آپ اس مشاعرے کو سن رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ایک نیا کلام ایک صدا سامین سے آئے کہ آپ نیا کلام پڑھیں پہلے میں ایک نیا کلام آپ کے بیچ پڑھتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے کتنی محبتیں مجھے ملتے ہیں پڑھتی ہوں ساماتھ فرمائیں بھائی 40 کلومیٹر سے ہمیں سننے کیلئے آئے بہت بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا پڑھتی ہوں بتا دیکھا 40 کلومیٹر سنے کیلئے آئے یا دیکھنے کیلئے اچھا میں پڑھتی ہوں یہ حقیقت ہے کوئی پسانہ نہیں بے وفات ہوں ہے سارا زمانہ نہیں رزوان بھائی بلڈر ہیں اور لوگوں کو بسانہ بہت ہی نیک کام ہے اور رزوان بھائی خوبصورت سا گھر بنا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں لوگ اس میں بستے ہیں تو انہیں زندگی بھر دعائیں دیں گے انشاءاللہ پڑھتے ہوں سماد فرمائیں یہ حقیقت ہے کوئی پسانہ نہیں بے وفات ہوں ہے سارا زمانہ نہیں بچ کے نکل گئی کہہ رہی ہوں یہ حقیقت ہے کوئی پسانہ نہیں بے وفات ہوں ہے سارا زمانہ نہیں کہہ رہے ہو کہ کچھ دن سے بیمار ہوں کہہ رہے ہو کہ کچھ دن سے بیمار ہوں یہ بہانہ بھی کوئی پہانہ نہیں اور جمیل بھائی ہائے گزارش میری اپنے احباب سے ہائے گزارش میری اپنے احباب سے دل جلوں سے کبھی دل لگانا نہیں اور آپ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتی میں سماعت فرمائیں واد کرتے ہونے کا آتے نہیں بھائی واد کرتے ہونے کا آتے نہیں اب میری چھت سے تم آنا جانا نہیں ہاں اچھا پیچھے والے پھر جاگ رہے ہیں مجھے لگا سو گئے ہیں ماشاءاللہ پیچھے والے بہت ہی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں پڑھتی سماعت فرمائیں واد کرتے ہونے کا آتے نہیں اب میری چھت سے تم آنا جانا نہیں اب میری چھت سے تم آنا جانا نہیں بہت بہت شکریہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں اس مشاعرے کو میں گیت آپ تک پہنچاتی ہوں سماعت فرمائیں